موسیقی چمبا جلا کے پانگی گاٹی کو جوڑنے والے مارک ساج پاس پر جم کر برخباری ہوئی جس کے چلتے چمبا پانگی مارک بھی بند ہو گیا وہیں سرکشا کے مدنجر پرشاشن دوارہ بھی یہ مارک بند کرنے کے آدھے جاری کر دیئے گئے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ ساج پاس جو کی چورا اپومنڈل کو پانگی اپومنڈل سے جوڑتا ہے جس کی ہائٹ لگ بگ ساڑھے چودہ ہزار فٹ ہے وہ ابھی حالی کی جو برف باری ہوئی ہے اس میں اس کی وجہ سے لگ بگ ساج پاس میں اس وقت ایک فٹ کے لگ بگ برف گر چکی ہے اور اس وجہ سے آوازہی کے لیے پوری طرح سے بند ہو چکا ہے اور اوفیشلی ساج پاس پندر نمہور کو بند کر دیا گیا ہے آتا جو بھی ٹورسٹ یا لوگ پانگی جانا چاہتے ہیں ان سے اندروض ہے کہ وہ بھائیہ ساج پاس ہو کر نہ جائیں کیونکہ اور بھی برف باری ہونے کا خطرہ ہے اور جس بجر سے کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے ہیماچل میں مددان ہو چکے ہیں لیکن مدگنہ کے انتظار کی گڑیاں ابھی ختم نہیں ہوئی 18 دسمبر کو آنے والے نتیجوں سے پہلے پردیش کی دو پرمکھ راجنیتک پارٹیاں نتیجوں کا آنک لن کرنے میں جوٹی ہوئی ہیں باج پا کے بعد اب کانگریس کے جلہ عدیقش ایوم چورا سے کانگریسی پرتیاشی سرندر کمار بھاردواج نے چورا میں چنابی منتھن کو لے کر پارٹی کارے کرتاؤں سنگ بیٹھے کی اور نتیجوں کے آنک لن پر وستھار سے چرچہ کی دیکھیں ایسا ہے جیسے یہاں پر منتھن کی میٹنگ ہمارے سے پہلے جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی کی تھی جو ان کے نیتے آنسراج جی نے تو وہ تو ایک بڑے خیالی پلاو بنا رہے ہیں کہ ہم پانچھے ہزار سے جیت رہے ہیں ایک بار چورا کے لوگ جو ہے وہ ٹھگے گئے تھے اس بات پہ کہ پتہ نہیں چورا کا بیدھائک آئے گا پتہ نہیں کیا کر دے گا اور دوسری طرف پہ بی جی پی بڑے جھوٹ بولنے کے لئے بھی ایکسپرٹ ہیں تو اس وجہ سے ایک بار وہ گلتی سے جو ہے وہ چناب جیت گئے تھے باقی ہر حال جو ہے کانگریس یہ چورا بیدھان سبق کی جو سیٹ ہے اگر کم مارجن سے بھی جیتے گی تو ایک ہزار سے جیتے گی اور ہیماچل مینجوہ راجہ بیربادر سنگھ کی سرکار بنے گی آج الیکشن کے بعد یہ ہماری پہلی میٹنگ تھی اور ہمارے بی سی سی درگس ٹاکر بارک سنگھ جن نے یہ میٹنگ یہاں پہ آتی سامر رکھی کہ سارے ہمارے جتنے نیتاگر ہیں پردان ہیں پردان ہیں بی ٹی سی میمبر ہیں وارڈ میمبر ہیں کوئی ہمارے نیتاگ پردان جتنے بھی ہیں سب ہم نے بولائے تھے آج آباد اور ان سے ہم بات کرنا چاہتے تھے کہ ان کے پولنگ سی سنوکر کیسی پرستی دی رہی تو میں سب کے بجار سونے اور ان کے بجار سونے ایسا لگتا کہ کانگریسیاں سے اچھے مارجن سے جیتے گی ایسا میرہ باننا ہے اے آپ پر فری کوکی کےک اس میں ہے چوکو چپس اور چوکو ڈیزل اور چوکو کےک اب ہوگا موں میں دھما کے دار انٹرٹینمنٹ پانڈ 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 اے آپ پر فری کوکی کےک ماشل کے چورا میں ان دنوں گیس جنسی والوں نے خوب داندلی مچائی ہوئی ہے دوخہ دڑی کا منجر کچھ ایسا ہے کہ گریب ناغری کو سلنڈر بڑھانے کے لیے جہاں آٹھ ہٹھ سو رپے دینے پڑ رہے ہیں تو وہی سلنڈر میں کبھی گیس کی جگہ پانی مل رہا ہے تو کبھی چودہ کلو کے سلنڈر میں با مشکل سے آدھا کلو گیسے ہی مل رہی ہے پریشان اوبوکتاؤں نے پرشاشن سے مدد کی گوہار لگاتے ہوئے گیس ایجنسی کے خلاف کارے باہی کرنے کی مانگ کی ہے سلنڈر لینے گئے اور سلنڈر لاتے ہیں اور اس میں پانی نکلتا ہے وہ آپس کرنے چاہتے ہیں وہ آپس بھی نہیں لیتے ہیں اور سلنڈر کے لیے ہمیں آٹھ سو بیس ویسرے دوبار سفیر سیدھانے پڑتے ہیں اور اس کا بیٹ کرتے ہیں کدھنے گیس بچے اور اس میں آدھا سے ڈیٹھ کلو یا آدھا کلو گیس نکلتا ہے اور سر ہمیں گاؤں والوں کو پتا اتنا پتا نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور سرکار اس پہ کوئی کڑی سی کڑی کروائے کریں تو ہمارے لینے یہی بہجائی ہوگی میں اپنا بھروا کے لائے ابھی دو دن نہیں ہوئے سلنڈر پورا پانی سے بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے سر اور آج چار پانچ دن ہوگے بینا گیس کے ہم کو یہاں پہ اور یہاں پہ سنٹوروں میں گیس ہی پھلاپ دنی اور پانی ڈال کے بھیج رہے ہیں وہ آپ سے نہیں رہ رہے ہیں سر رو رہے ہیں ہم جیب سے دے رہے ہیں ہمارچل میں اپری پہاڑوں پر برباری کے چلتے نچلے شیطروں میں تھنڈ کا برکوپ کافی بڑھ گیا ہے نومبر ماں کے انتم دنوں میں جہاں کپ کپاتی تھنڈ نے جھور پکڑ لیا ہے وہیں کافی دنوں سے بارش نہ ہونے سے سوکھی تھنڈ کو بڑی ہی ہے ساتھ ہی کسانوں اور باگبانوں کے چہرے پر شکن دیکھی جا رہی ہے کسانوں کا کہنا ہے یدی سمیں پر بارش نہیں ہوئی تو ان کی مٹر کو بھی لسن بین دنیا گیہوں آدھی کی فصلیں خراب ہو سکتی ہیں فصلوں کے لیے بارش کی ضرورت ہے لیکن جیسے کل بھی آج بھی تھوڑی تھوڑی بندہ بندی ہوئی اور آب اچانک سے دھوپ آگئی ہے ہمیں لسن کی فصل ہوگی جیسے مٹر ہوگئے یہ چیزیں پانی کے بغیر مشکل ہے جو سیکس سے جڑی ہر سمسیہ کا سمدھان کرنے کی پوری گارنٹی دیتے ہیں جال اندھر بس سٹینڈ کے سامنے پنجاب روڈویز ٹیپو نمبر ایک کے پاس شرما کمپلیکس جہاں صرف بہترین قیمتی دیسی نسخوں سے دیسی دوائیاں دیار کی جاتی ہیں تو ابھی کال کریں جلا چمبہ کے ہندو مسلم سہاتر کو خراب کرنے کی ایک کوشش پھر سے سامنے آئی ہے گد دنوں چمبہ کی سرول مسجد میں شرارتی تتم دوارا پویتر گرنٹ قرآن شریف کو فانڈنے کا معاملہ سامنے آیا ہے تو وہیں دوسری اور پریل ستھت شم مندر میں بھگوان شیف کا شیولنگ ویتر شول بھی چوری ہوا ہے چوری اور دارمک بیعت بھی جیسی ان گٹناوں کے کارن لاکوں میں محول کامہ پوراً بنا ہوا ہے فی الحال پولیس دونوں معاملوں کی کمبیرتہ سے جانچ کرنے میں جوٹی ہوئی ہے آج صبح مولانا صاحب میرے گھر گئے ناشتہ کرنے تو انہوں نے جگہ مجھے اطلاع دی کہ مسجد میں مائک کی تار اور اس کی اوپر کا حصہ جو چورا کے لے گیا ہے تو میں ان کے ساتھ مسجد میں جیسے پہنچا تو میں نے دیکھا واقعہ ہی مائک ٹوٹا ہوا تھا اور اس کا سامان جیسا وہاں سے ندارت تھا اور ساتھ میں وہاں دیکھا ہم نے تو قرآن شریف کی دو کتاب میں رکھی ہوئی تھی وہ بھی وہاں پر ندارت پائی گئی وہ نہیں تھی وہاں پر اور پھر ہم نے ادھر بہتر تلاش کیا تو سڑک کے کنارے پر کورے کا ڈھیر لگایا ہوتا ہے وہاں گندگی پر ایپتیس وہاں جا کر کسی نے وہ کتاب دونوں قرآن شریف کو پھاڑ کے بڑی بے رہمی سے پھاڑا ہوا تھا اور وہاں تہتر بیدر کر کے ایک برکہ اس کا لگ لگ پھینکا ہوا تھا تو اس سے ہمیں بہت ہم بڑے آہت ہوئے بہت برا لگا اور پھر میں نے پہلے سوچا کہ مائک پوٹا کوئی بات نہیں اس کو چین کر لیں گے تو جب میں نے قرآن شریف کے برکہ برکہ لگ لگ اور بڑی بے حرمتی اس کی دیکھی تو مجھ سے برداست نہیں ہوا پھر میں نے پولیس کو انفرومیشن دی اور پھر ساتھ ہی اتھانے میں انفرومیشن دینے کے بعد میں نے اس پی صاحب تک ہوں لگا ہے میں نے کہا سیڈ ایسے سے لگا ہے یہاں پر تو آپ پراند یہاں آ کر انفرومیشن کریں گا جس نے ایسے سوہرکور ماہول کو خراب کرنے کی کوشش کی یہ آج سویرے سوزنا ملی تھی کہ اس رول میں ایک مسجد ہے وہاں پہ مائک توڑا گیا ہے اور قرآن شریف کو فارا گیا ہے اس سمد میں پولیس نے موقع وزٹ کیا ہے میں نے خود موقع وزٹ کیا ہے وہاں پہ اور پراند ایسے یہ کسی سرارتی طتوں کا کام لگتا ہے وہاں پہ کسی فوٹ فرنڈز بغیرہ ملے ہیں اور اس میں کیس ریسٹ کیا گیا ہے اور اس میں کاروائی کی جاری ہے ہر سونے آنگن میں گونجے گی خوشیوں کی کلکاری ہر گھر میں کھلے گی امیدوں کی گرن یہ بھروسہ ہے پرکھیات ڈاکٹر آشیش کپور کا جنہوں نے جولندھرستت ایس ٹی ہاؤسپیٹل کے ذریعے انیک نے سنتان دمپتیوں کو سنتان پرابتی کا سکھ دیا ہے یہاں انفرٹلٹی اور یوم سمبندی بیماریوں کی بسترت روپ سے جانچ کی جاتی ہے نیراشہ کو دور کر خوشیوں کو دیں ایک اور افسر ایس ٹی ہاؤسپیٹل نیر فوٹبال چاپ جالندھر پنجاب انڈیا ون فو فو زیرو زیرو ہمارا فون نمبر ہے زیرو نائن نائن ون فائی فو زیرو ٹو فائی ٹو فائی زیرو ون ایٹ ون فائی فی زیرو فو ٹو فائی ٹو فائی چوراہ ویدان سوائی شیطر کے انترگت آنے والے تین پنچائتوں سپروٹ کوہل اور چولی پنچائت میں ایک بھی سواستے کے اندر نہ ہونے کی قارن لوگوں کو سواستے سبیداؤں کے لیے سینکڑو کلومیٹر کا سفر تیہ کر چمبہ جانا پڑتا ہے قریب بارہ ہزارہ بادی والی ان پنچائتوں کے لوگ سواستے سبیداؤں سے بنچت ہیں جس قارن انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پریشان لوگ سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ جلد ہے جلد ان تین پنچائتوں میں کہیں بھی سواستے کے اندر کھولا جائے تاکہ لوگوں کو نای دیکھ سواستے سبیداؤں مل سکیں ہمارے یہاں پہ تین پنچائتے کوال پنچائت سپورٹ پنچائتوں اور چولی پنچائت یہاں پہ ہمیں پیاسی کی ضرورت ہے یہاں پہ ہمارے اور ہمارے پیاسی چاہیے ہمیں جو ہمیں تین پنچائتوں میں نزدیک پڑے ہمیں سرکار سے یہ مانگ ہے کہ ہمیں پیاسی کھولنے چاہیے ہمیں تین پنچائتے میں ہمیں سمجھ جاتے دوبائے لینے کی وہاں پہ ساب دن لگ جاتے اور ہمارا ہمیں دور پڑتا ہے اس لئے ہمیں تین پنچائتوں کے لئے پیاسی چاہیے ہمارے یہاں پر تین پنچائتے بلاؤم کرتی ہے جس میں سپورٹ کوحال اور چولی ان تینوں پنچائتوں میں پیاسی یا تو پکری میں پڑتی ہے یا تو جسورگڑ میں پڑتی ہے اس لئے ہمیں کبھی زورگڑ جانا پڑتا ہے دعائیوں کے لئے تو کبھی یہاں پکری میں جانا پڑتا ہے اس لئے ہمیں سرکار سے یہی مانگ ہے کہ یہ پیاسی جو ہے یہاں کوحال یا کینسلی میں کھولی جائے جو تینوں پنچائتوں کو جوڑتی ہے لیکن دولار اور مسرونڈ کو بھی یہ جوڑتی ہے